اسلام علیکم فیب سپورٹ کے بارے میں پاکستان میں آج کل بہت زیادہ چرچہ ہو رہی ہے بہت زیادہ اس کے اوپر ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں کہ جی ایسی ویب سائٹ آ چکی ہے جو کہ یوٹیوب کو ٹک کر دے سکتی ہے یوٹیوب سے زیادہ ارننگ ہوتی ہے پہلی ویڈیو ڈالتے ہی آپ کی ارننگ سٹارٹ کوئی منیٹائزیشن کا جانہ جھنجٹ نہیں ہے بس آپ ویڈیو اپلوڈ کرو گے آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی اور ارننگ کے بارے میں یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ کے ہزار ویوز کے اوپر دس ڈالر بنیں گے کیا یہ فیب سپورٹ ریال ہے یا فیک اس کے اوپر بات کریں گے کیا یہ یوٹیوب کو بیٹ کر سکتی ہے کیا یہ واقعی میں زیادہ ارننگ دیتی ہے اس ویڈیو میں تمام یہ باتیں کور ہوں گی تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے بہلے ریکویسٹ ہے فیب سپورٹ کے بارے میں مکمل جاننا چاہتے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھیں لائک کریں اور اگر اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں میری آوڈینس بھی مجھ سے سوال پوچھتی ہے جی فیب سپورٹ کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے تو میں جب تک کوئی ذاتی طور پر ریسرچ نہیں کرتا تو ویڈیو نہیں بناتا تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر پراپر ریسرچ کروں پھر ویڈیو بناوں تاکہ آوڈینس تک جب بات پہنچے تو حقیقت پر مبنی ہو اور آوڈینس اس کو تسلیم بھی کرے اور میری بات کو سمجھے اور مانے بھی صحیح کہ ہاں حقیقت یہی ہے پہلی بات کرتے ہیں کہ کیا فیب سپورٹ ریال ہے یا فیک سکیم ایڈوائزر نام کی ایک ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ کسی بھی اپلیکیشن جو ارننگ ایپس آتی ہیں یا ویب سائٹ آتے ہیں ان کا آپ نام لکھتے ہو تو وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ جی آیا یہ ویب سائٹ یا ایپ ارننگ والی ریال ہے یا فیک تو وہاں پہ چیک کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ فیب سپورٹ جو ہے نا ریال ارننگ ویب سائٹ ہے کوئی یہاں پہ دو نمبری نہیں ہے تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی اب جی دوسرا اہم نکتہ جو فیب سپورٹ کے بارے میں بہت زیادہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ جی ہزار ویوز کے اوپر آپ کو دس ڈالر دے گا تو دیکھنے میں یہ بات بہت اٹریکٹ کرتی ہے دس ڈالر پاکستانی کوئی پچیس سو سے تین ہزار کے لگ بگ جبکہ اس کی نسبت یوٹیوب کے اوپر آپ کو جو ملتا ہے نا ایوریج کی بات عصتاً کر رہا ہوں عصتاً جو ہزار ویوز کے اوپر آپ کو پیسے ملتے ہیں سو رپے ملتے ہیں یہ ملہ جلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی کے کام بھی ہوتے ہیں کسی کے بھی زیادہ لیکن ایوریج جو بنتی ہے سو رپے بنتی ہیں اور کہاں پہ سو رپے اور کہاں پہ چھبیس سو ستائیس سو یا تین ہزار پہ ہے اب اس حساب کو دیکھا جائے تو ہم لوگ آپ کو یوٹیوب کے اوپر نظر نہ آ رہا ہوتے ہیں ہم سب کے جو ہے نا اکاؤنٹ جو ہے نا فیب سپورٹ کے اوپر ہوتے اور وہاں پہ ہم محنت کر رہے ہوتے کیونکہ وہاں پہ پیسے زیادہ بکاول یوٹیوبرز کے بن رہے ہیں اب اس کی ریالٹی کیا ہے کیا واقعی اتنے پیسے وہاں پہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں تو اس بات کو سمجھنے کے لئے ایک بات آپ سمجھیں کہ دیکھیں ایڈورٹائزر ہمیں پیسے دیتا ہے یوٹیوب کے اوپر ایڈز لگاتا ہے ہماری ویڈیو کے اوپر اس ایڈز کے اوپر کنزیومر نے کلک کرنا ہوتا ہے کنزیومر جب کلک کرتے ہیں تو ان کی چیز فروخت ہوتی ہے تو کنزیومر کہاں پہ ہیں یوٹیوب کے اوپر ہیں یوٹیوب جو بھی ایڈز سے پیسے بنتے ہیں کچھ خود رکھتا ہے کچھ ہمیں دیتا ہے اب ایک نئی کل پرسوئی سمجھیں کہ ابھی نئی ہے نا پانچ مہینے چار مہینے ہو گئے ہوں گے اس کو ایپ کو ویب سائٹ کو لانچ ہوئے ہوئے ابھی اس کے اوپر کتنے کنزیومر ہوں گے یوٹیوب کی آپ جو ڈانلوڈز ہیں نا گوگل پلے سٹور کے اوپر وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں ٹین بلین ڈانلوڈز ہیں چلو آدھے تو اس کے کنزیومر ہوں گے اب جو نئی نویلی ویب سائٹ آئی ہے اس کے اوپر کتنے کنزیومر ہوں گے جب کنزیومر کم ہوں گے ایڈورٹائزر کا دماغ خراب ہے کہ وہاں پہ جا کے کسی کی ویڈیو کے اوپر ایڈز لگائے گا جب ایڈز ہی نہیں لگے گے کیا ویب سائٹ خود سے پیسے دے گی یقیناً ویب سائٹ کا دماغ خراب نہیں ہے کوئی اپنا گھٹا نہیں کرتا ایڈورٹائزر جو ہے نا پیسے لگائے گا تو تب ہی ہمیں ملیں گے تو یہ بات سرہ سر جھوٹ ثابت ہوتی ہے کہ وہاں پہ آپ کو ایک ہزار ویوز کے اوپر دس ڈالر ملیں گے ہاں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یوٹیوب سے بھی بہت کم ارنگ ہوگی فیلحال اچھا اب بات آتی ہے کہ کیا یہ ویب سائٹ یوٹیوب کو بیٹ کر سکتی ہے یوٹیوب جو ہے نا ایک بہت پرانا جانا مانا جانا انکم کا سورس بن چکا ہے یوٹیوب نے اپنی پہچان بنا لی ہے اب اس ایپ کو بیٹ کرنے میں کافی سال لگیں گے چھے سے سات سال تو اس کو گروہ کرنے میں لگیں گے جبکہ چھے سات سال کے اندر یوٹیوب اس سے کئی گناہ آگے نکل جائے گا تو اب باری آتی ہے جی کیا ہمیں اکاؤنٹ بنانا چاہیے دیکھو میں اپنی ذاتی رہے میں جو آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ اکاؤنٹ بنانے میں حرج نہیں ہے اکاؤنٹ تو آپ جانا آج ہی جا کے بنا لوگے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کیونکہ انڈیا میں ایسی کئی ویب سائٹس آئے دن جو ہے نا لانچ ہوتی ہیں پھر ان کا پتہ ہی نہیں رہتا یوٹیوبرز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یوٹیوب کو بیٹ کر دیا یوٹیوب سے کئی گناہ زیادہ ارننگ والی ایپ آگئی تو کچھ دنوں کے بعد ان کا اتا پتہ نہیں ہوتا آپ اس کو نا تین چار مہینے میری ذاتی رہے میں ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے یہ نہ ہو کہ ہم اکاؤنٹ بنائیں کل پر سو یہ بھاگ جائے تو ہمیں اس کو ذرا سمجھنا چاہیے کیا یہ ٹھہرتی بھی ہے یا فوراں سے بھاگ جاتی ہے اور بھی کئی ڈیفیکلٹی آپ کو وہاں پہ آتی ہے جیسے کہ ویڈیو اپلوڈ کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور تھم نیل جو ہے نہ وہاں پہ نہیں لگ رہی اور میں نے دیکھا ہے کہ جی دس ڈالر جو آپ کے کمپلیٹ ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ مل جاتے ہیں لیکن اول جو بات سرے میں میرے ذہن میں آتی ہے کہ جب ایک جگہ پہ کنزیومر ہی نہیں ہے تو آپ کی ویڈیو وہاں پہ دیکھے گا کون جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا تو ایڈورٹائزر جو ہے نا وہاں پہ ایڈز کیوں لگائے گا کون اتنے پیسے کمار ہے جو کمار ہو تو کائنڈلی وہ بھی ذرا مجھے بتائے اب اس ایپ کا جو مستقبل ہے وہ ہمیں اس کو دیکھنے کے لیے پانچ یا چھ مہینے کا وقت ہمیں چاہیے ہوگا اب آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ کیا ہم یوٹیوب کو چھوڑ کے سارے ادھر چلے جائیں بینو بھائیو اگر اتنے زیادہ ارنگ ہوتی نا تو ملین سبسکرائبر والے یوٹیوبر یہاں پہ بیٹھے ہیں یہاں پہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کی بجائے آپ کو سارے فیب سپورٹ پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ان کی ویڈیوز جو ہیں نا وہاں پہ آ رہی ہوتی ہیں وہاں پہ اگر ان کو دو دن کے اندر بھی ہزار ویوز مل جاتے اور دس ڈالر ان کے بن رہے ہوتے تو یہ یوٹیوب کو چھوڑ چکے ہوتے اور فیب سپورٹ کے اوپر ہی ہوتے تو آپ بھی جلد بازی سے کام نہ لیں یوٹیوب ایک ارننگ کا پرمننٹ سورس ہے ابھی اس کا کوئی اتا پتا نہیں ہے اس کے مستقبل کا ہمیں پتا نہیں ہے کہ اس نے رہنا ہے یا بھاگ جانا ہے تو آپ اپنی توانائی وہاں پہ ابھی سرف کرنے کی بجائے آپ ادھر ہی دھیان دیں اس کو چھوڑ کے یہ نہ سوچ کے بھاگیں کہ جی ہمیں وہاں پہ جانا بہت زیادہ ارننگ ہوگی اور ہمیں بہت زیادہ فوائد ملیں گے ہاں دیکھیں ٹھہریں سمجھیں کہ واقعی مستقبل میں وہ آگے چل کے ایک دو مہینے اس کو دیکھیں کہ واقعی میں وہ لوگ وہاں پہ کمار رہے ہیں تو آپ بھی جائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جو ویب سائٹس ہیں لانچ ہوتی ہیں لیکن لانچ ہوتے ساتھ ہی باگ جاتی ہیں آپ کیا سوچتے ہیں اس ویب سائٹ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں ویڈیو کیسی لگی یہ بھی ضرور بتائیں اللہ آپ سب کو کامیاب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ